السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کازی ملٹی ویڈیوز ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو دو چیزیں بتائیں لگا ہوں ایک تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو انڈے والی جو مرگی ہوتی ہے جو اسیل ہو چاہے دوسری ہو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اور دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی چوزہ لڑنے کی ویسے یا مرگے نے مار دیا کسی نے بھی مار دیا یا کوئی بھی چیز اسے لگ گئی تو وہ زخمی ہو گیا تو آپ نے اس کو کیا ٹریٹمنٹ کرنے ٹھیک ہے پہلی چیز پہ آ جاتے ہیں کہ انڈے والی جو مرگی ہے اس کی پہچان کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو ویورز یہ ہے آپ کو میں مرگی کا فیس دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی عمر تقریبا ابھی چھے مہینے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اس کا جو موہ ہے وہ ریڈ ہو گیا جب اس کا موہ ریڈ ہونا شروع ہو جائے اور جب مکمل ریڈ ہو جائے جیسے اس کا ہو گیا تو آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ آپ کی جو مرگی ہے وہ کراسنگ پہ آ گئی ہے اور کراسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرگی ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر وہ انڈے دینا شروع کر دے گی ٹھیک ہے آپ کو میں یہ سیل مرگی ہے میری اس کا میں آپ کو شوق بھی کروا دیتا ہوں اس کی آنکھ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا جو اوپر ہود بنے ہوئے ہیں آنکھوں کے اوپر جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کی جو آنکھ ہے یہ اورنج کیوں ہیں یہ اورنج اس ویسے ہے کہ جب یہ مطلب کہ پیور بلڈ جو ہوتا ہے جیسے اس کی چونچہ کلر اس کی آنکھ اور اس کی جو ٹانگیں ہیں جو اس کی نلیاں جیسے ہم کہتے ہیں ان کا جو کلر ہے وہ بالکل سیم میں یہ دیکھیں یہ پیلے رنگ کی اس کی نلیاں تو یہ پیور اصیل کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ بڑی ہوگی تو کیوں اچھا کلر اس کا جو ہے نا اسیم رہے گا لیکن جو اس کی جو آنکھ ہے آنکھ یہ وائٹ ہو جائے گی اس کے اندر جو جو آپ کو اس وقت اورنج کلر نظر آ رہے ہیں یہ دوروں میں بجل جائے گا مطلب کہ ہلکی ہلکی بریق بریق سی لائنی ہوتی ہیں جو اس کی آنکھوں کے اندر وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ کی جو مرگی ہے وہ کھانے میں بہت اچھی ہو جائے گی مطلب کہ وہ اچھی طرح کھانے لگ جائے گی اور اپنی جو صحت ہے وہ بنانے لگ جائے گی ٹھیک ہے عام طور پر جو مرگیاں ہوتی ہے جیسے گولڈن مصری ہوگی یا اسیل ہوگی یہ کم سے کم ایک ڈیڑھ کلو کی جب ہو جاتی ہیں تو تب جا کے اندر جینے شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کی یہ ایک منشہ نکتا دی اور دوسرا آپ جب اس مرگی کے پیٹ پہ حال لگائیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو نرم نرم محسوس ہوگا اور دکھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں مرگی کی نرم نرم اور بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے جسے ہم اس زبان میں جھول کا نام دیتے ہیں جو مرگی کی جھول ہوتی ہے وہ بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مرگی اینڈوں پہ تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو مرگی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہے انڈے دے گی تو یہ جو مرگی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں انڈے دے گی اور یہ کروسنگ پہ آئی وی ہے یہ تقریباً اسی ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ کروسنگ شروع کر دے گی اچھا جی یہ تو ہوگی انڈے والی مرگی کی نشانی اور ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے زخمی چوزے کا یا زخمی مرگی کا علاج کیسے کرنے ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کوئی سجیشن ہے تو وہ لازمی دیں اور کومنٹ میں جو ہے نا کوئی اچھا سا پیغام دیکھ جائیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی